موسیقی علامہ اقبال کا شعر ہے علامہ اقبال کا شعر ہے کہ دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نے صبح و شام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر عمران خان وہ لیڈر جنہوں نے اس حل کی اس قام کی خودتاری کو بحال کیا خودمختاری کو بحال کیا عزت نفس کو بحال کیا آپ کے پرزور استقبال میں پاکستان کی آن ہیں آپ پاکستان کی شان ہے آپ پاکستان کی جان ہے آپ عمران خان ہے آپ میرا پاکستان ہے Region 3 یہ میرا پاکستان ہے اس پہ جان بھی قربان ہے اس پہ جان بھی قربان ہے اس پہ جان بھی قربان ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس کے قربان اس پہ جان کی قربان ہے یا کر آمد ہو یا کر آستائی میں سب سے پہلے اپنے بنڈی کی ایمین ایز میرے ایم پیز میں آپ سب کو مبارک دیتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے تھوڑے وقت پہ یہ جلسے کو ارگنائز کیا اور ما شاءاللہ لیاقت باغ میں اس طرح کا جلسہ اس طرح کی رونک میں آپ سب کو آپ کو بھی میری پہنوں کو بھی نوجوانوں کو بھی اچھا آپ نے بڑا سنجیدہ طریقے سے میری تقریر سننی ہے کیونکہ آج میرے ملک میں کیمپین چل رہی ہے اور میں اس کیمپین کے اوپر بھی آوں گا اس کیمپین کا یہ کی مقصد ہے کہ میری قوم کو حقیقی طور پہ آزاد نہ ہونے تو میرے نوجوانوں خاص طور پہ آپ میں بھی بیٹھا آپ کو دیکھ رہا تھا مستقبل آپ کا ہے آپ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اس پاکستان میں بڑا ہونا ہے جس کی خواب دیکھی تھی علامہ اقبال نے اور جس کے لئے جدوجہد کی تھی قائد اعظم نے یا وہ پاکستان جدر کمزور کے لئے ایک قانون طاقتوار قانون سے اوپر کمزور اپنے حقوق ڈھونتا ہے اور طاقتوار سارے قانون دوڑتا ہے یہ پاکستان جس طرف جا رہا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً پندرہ سو سال پہلے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جو کمزور جب چوری کرتا تھا ہاں تو جیل میں ڈال دیتے تھے ہماری قوم ایک عظیم قوم نہیں بن سکی تو وہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ سو سال پہلے کہا تھا اس وجہ سے نہیں ہو سکی جس ملک کے اوپر اس کا سارا کرفٹولہ ڈاکو ایوانوں میں بیٹھ جائیں اور عام آدمی اپنی بنیادی حقوق کی تلاش میں ہو جتنی مرضی چوری کرنی ہے بڑا ڈاکو چوری کرے اس کو پاکستان کا جب نظام انصاف کا نظام نہیں پکڑتا اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے اس لیے میں نے اپنی حقیقی آزادی کی تحریک کا آہاز جو آج میں شروع کر رہا ہوں میں نے لیاقت باغ سے کیا کہ جو پاکستان کی مومنٹ میں قائد عظم کے ساتھ لیاقت علی خان کھڑے ہوئے تھے ان کی شہادت یہاں ہوئی تھی میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ساری قوم آج تیار ہو جائے جس جد و جہد کے لیے میں آج آپ کو نکال لے آیا ہوں کیونکہ یہ آپ کے مستقبل کا مسئلہ ہے عمران خان کا تو اللہ سب دے چکا ہے وہ تو اس کا بار بار شکر ادا کرتا ہے کہ ذاتی طور پہ تو اللہ نے بڑے کرم کیے میرے پہ لیکن مجھے آپ کی فکر آئے پاکستانیوں جو آج ملک سے ہو رہا ہے مجھے آپ کی فکر آئے جور ڈاکو جب ملک کی قیادت پہ بیٹھے ہو اور یہاں طاقت میں وہ لوگ ہوں جو ذاتی مفادات کے لیے اور اپنی انہ کے لیے ملک کے مستقبل کو تباہ کرتے ہیں ان کو صرف عوام کی طاقت چکست دے سکتی ہے اور میں نے اپنے اپنی آج قوم سوالہ کر رہا ہوں کہ جب تک میں اپنی قوم کو حقیقی آزادی نہیں دلواؤں گا میں پاکستان کی سڑکوں پہ ہوں گا میں اپنے لوگوں کے ادھر جاؤں گا میں اپنی قوم کو اٹھاؤں گا کیوں نوجوانوں سنو کیوں عمران خان کو ہٹانے کی ضرورت پڑی کیوں بیرونی سازش کیوں بیرونی سازش سے عمران خان کو اٹھایا گیا ذرا سنیں وجہ کیا تھی کیا عمران خان ملک کے پیسے جوری کر کے باہر بڑے بڑے محلات خرید رہا تھا کیا عمران خان ملک کے پیسے منی لانڈرنگ کر رہا تھا کیا لوگوں کی زمینیں جوری کر رہا تھا کب سے کر رہا تھا فیکٹریاں بنا رہا تھا میں نے جتنی دیر کی عادت کی اس سے کم ٹائم پہ جب نواز شریف انیس سو نوے میں آیا تھا سترہ فیکٹریاں بنا چکا تھا سترہ فیکٹریاں بنا چکا تھا میں صرف کیوں نکالا نواز شریف کو کیوں نکالا کیونکہ اس نے چوری کی تھی لیکن عمران خان کی رجیم چینڈ کیوں کی گئی کیونکہ وہ امریکہ کی نوکری نہیں کرنا چاہتا تھا وہ ایک ازاد ازاد فورن پالسی بنانا چاہتا تھا جس کا میری بہنوں اور نوجوانوں سمجھو ازاد فورن پالسی کیا ہوتی ہے وہ فورن پالسی ہوتی ہے جو اپنے عوام کی بیدری کے لیے ہوتی ہے جو فورن پالسی دوسروں کے دوسرے ملکوں کے مفادات کی حفاظت کرنے کے لیے ہوتی ہے اور اپنے لوگوں کو دوسروں کے لیے قربان کرنے کے لیے ہوتی ہے اس فورن پالسی کے خلاف میں آیا تھا میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ امریکہ کی جنگ میں میری قوم جائے اور ایسی ہزار میرے لوگ اس جنگ کے اندر قربان ہو امریکہ کے لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ اگر آپ امریکہ افغانستان میں یہاں سے ہمارے اوپر سے کوئی کاروائی کریں میں نہیں چاہتا تھا کہ ہماری میرا ملک ملوث ہو اس میں کیونکہ میں کیوں چاہوں کہ افغانستان سے ہمارے تعلقات خراب ہو میں چاہتا ہوں کہ میری فارن پالیسی ہو جو میرے لوگوں کی بہتری میں ہو اگر روس سے مجھے تیس یا چالیس فیصد کم قیمت پہ تیل ملتا تھا اور میں اپنے لوگوں کو سستی پٹرول اور فضل الرمان دوں تو میں کیوں نہ دوں دل میں ہونی انسا وہ ہو انسا کہے امران فان تو چلی ہے اب تیری کہ ہوگا کی یہ تیارہ پاکستان دل میں ہونی انسا اگر ہندوستان امریکہ کا سٹیڈی جگل آئی وہ روس سے تیل خرید سکتا ہے اور اپنے لوگوں کو پٹرول اور ڈیزل پچیس روپے لیٹر کم دے سکتا ہے تو میں کیوں نہ دوں اگر مجھے اگر مجھے سنے نہ جانا ہوں یہ ضروری ہے سننا دیکھیں اب آپ سمجھ جائے ازاد فورن پالسی ہے ہندوستان کی ان کا ملک سارے فیصلے کرتا ہے اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے ہمارے یہاں جو غلام بیٹھے ہوئے تھے فیصلے کرتے ہیں دوسرے ملک کے لیے اپنے لوگوں کو قربان کرتے ہیں ہم دوسروں کی جنگوں میں شامل ہو کے اپنے ملک کی تباہی کرتے ہیں سب سے زیادہ جو لوگ بات نہیں کرتے ہیں امریکہ کی جنگ میں جو قبائلی علاقے کے لوگوں سے جو ظلم ہوا جس طرح سارا قبائلی علاقہ اجڑا چار سو ڈرون اٹیک ہوئے عورتیں بچے مارے گئے ان کی جنگ کی وجہ سے پینتیس لاکھ قبائلی علاقے کے لوگ نکر مکانی کر گئے کون ذمہ دار ہے صرف اس لیے کہ یہاں تھوڑے صاحب اقتدار بیٹھے ہوئے تھے جن کو تھوڑے ڈالر ملنے تھے جنہوں نے اور یہ پسند نہیں تھا ان کو اور آخر میں میں نے جب وہ امریکہ وہاں سے گیا تو ان کے بھی لوگوں نے کہا کہ جو میں کہتا تھا ٹھیک لیکن ان کو پسند نہیں ہے ان کو عادت پڑی ہوئی تھی شباہ شریف جیسے غلاموں کی اور نواز شریف جو صدر اوبامہ کے سامنے پرچی پڑھ کے تینکیوں کہتا تھا اپنی حقیقی ازادی کی تحریک اپنی حقیقی ازادی کی تحریک اور میں سب کو تیار کرنے ہوں تو سنیں آپ نے میری بات کہ پہلے تو ہٹایا کیوں پھر ان کو تکلیف کیا ہوئی باہر والے ملکوں کو پہلی دفعہ پہلی دفعہ پاکستان کا پرائم منسٹر او آئی سی کی میٹنگ میں جاتا ہے یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسیمبلی میں جاتا ہے اور کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غصاخی کی جاتی ہے ازادی رائے کی آڑ لے کے سارے فورم کے اوپر پہلی دفعہ بلکہ پاکستان کے لیڈر ہی نہیں دنیا میں بھی کسی مسلمان لیڈر نے یہ بات نہیں کی اور اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے مجھے سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ پہلی دفعہ دو مغربی لیڈرز روس کے پریزیڈنٹ پوٹن اور کینیڈے کا جسٹن ٹروڈن پرائم منسٹر دونوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ آپ ازادی رائے کی آڑ لے کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غصاخی نہیں کر سکتے یہ کبھی پہلے نہیں ہوا اور پندرہ مارچ جو مجھے سب سے زیادہ فخر ہے آپ اگر میرے سے پوچھیں نہ کہ ساڑھے تین سال میں کس چیز میں سب سے زیادہ فخر ہوا پندرہ مارچ یونائٹڈ نیشنز نے فیصلہ کیا کہ انٹی اسلاموفوبک دے بنائے آنس میں تو میرے پاکستانیوں یہ وہ لوگ جو آدھی ہوئے ہوئے تھے وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے پال چلے ان کے آدھی ہوئے ہوئے تھے آدھی ہوئے ہوئے تھے ان کو پسند نہیں آیا یہ پورا سازش ہوئی ڈانرلو نے دھمکی تھی سازش پہلے سے ہوئی ہوئی تھی اور انہوں نے تب وہ کمنٹ گرائی جو اس وقت سترہ سال کے بعد سب سے بہتر معاشی ترقی کر رہی تھی سترہ سال کے بعد آخری دو سال میں پانچ شارعہ چھ فیصد اور چھ فیصد پاکستان اکرامکلی ہماری گروتز ریٹ تھی ہماری دولت میں اضافہ تھا اس کمنٹ کو گرائیا جس کی ریکارڈ ایکسپورٹس تھی ریکارڈ ٹیکس کلیکشن بیرون ملک پاکستانیوں نے ریکارڈ ریمیٹنسز بھیجی اس کمنٹ کو انہوں نے گرائیا کسانوں کے لیے بہترین جو ہم نے پیکیجز دیئے ریکارڈ پچھلے ہوئی اس کمنٹ کو انہوں نے گرائیا اور انہوں نے گرائیا اس لیے کہ ان کو امران خان نہیں چاہیے تھا ان کو چیری بلوسم چاہیے تھا یہ ذرا دیکھیں میں ترکی ہو کے آئے ہوں اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی اور میں نے یہی کہا جب میں آئے ہوں تو آپ سمجھیں آپ سمجھیں گے شایدی مانگنے گے شایدی مانگنے آیا ہے میں مانگ نہیں آئے لیکن مجبوری ہے جس طرح ماضی میں پہچتر سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے کچھ عرصہ آپ ہاتھ بٹایا ہے انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی اور میں نے یہی کہا جب میں آئے ہوں تو آپ سمجھیں آپ سمجھیں گے شایدی مانگنے گے شایدی مانگنے آیا ہے میں مانگ نہیں آئے لیکن مجبوری ہے میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں میں بھی مانگنے نہیں آیا میں آپ کو تیار کروانے آیا ہوں کہ اگر اگر اس وقت میری قوم کھڑے نہیں ہوگی اس طرح کے لوگوں کی غلامی کریں گے جو گہدر کے لیے ہم دو بکاری ہیں بیکرز اور چوزرز تو میں اب سنیں ذرا میری بات میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں پاکستان میں جب یہ آئے اب میں صرف بتانا چاہتا ہوں کی لوگوں سے ہوا کیا چار مہینے میں مجھے جدے لوگوں نے بتایا کہ جب ان کے پاس بجلی کے بل آئے قوم کے اوپر گزری کیا ہے کہ کس طرح ان کو سمجھ نہیں آ رہی آن سفید پوش لوگوں کو کہ بجلی کے بل دیں بچوں کی فیز دیں کھانا دیں بجلی جو ہمارے زمانے میں اٹھارہ روپے یونٹ تھا میں نے پانچ روپے یونٹ سبسڈی دلوائی کے کم کرو وہ آج چھتیس روپے یونٹ ہے دکنی ہو چکی ہے آج ہماری انڈسٹری جو سب سے تیزی سے لارڈ سکیل میریفیکچرین تیزی سے جو بڑھ رہی تھی دولت میں زافہ ہو رہا تھا سارے برے شغیر میں سب سے زیادہ روزگار پاکستان میں تھا ورلڈ بینک کے مطابق تو انہوں نے جو میگائی کی ہیں بجلی کی قیمتیں بڑھائی ہیں پٹرول اور فضل الرمان کی جو قیمت بڑھائی ہے اس سے آپ سمجھتے کہ کتنا نقصان ہوا ہے انڈسٹری ہماری انڈسٹری کو نقصان بے روزگاری پڑھ رہی ہے ہمارا تو یہاں نوجوان آبادی ہے اگر ہم روزگار نہیں دیں گے یہ لوگ کدھر جائیں گے کتنے لوگ ملک سے باہر جا سکتے تو یہ جو میں آج آپ کے پاس صرف اب آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے جو سارے چوروں کے ڈولانے ملکے کہ جی بہت مہنگائی کر دی عمران خان نے میں یہ ذرا جا صرف تھوڑا آرام سے سنیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے پہلے میں آتا ہوں تاکہ آپ کو آپ کو پتا ہے ہم نے حمزہ ککڑی کو شکست دی اور آپ کو پتا ہے اس کا مرگی کا کاروبار ہے تو جب ہم آئے تھے مرگی کا گوشت کیجی جو بکرا تھا یہ ہمارے دور میں سال پہلے ایک سو ساٹھ روپائے کیجی آج پہنچ گیا ہے دو سو ستر روپائے کیجی پٹرول ایک سال پہلے ایک سو بیس روپائے لیٹر آج پہنچ گیا ہے دو سو چند تیس روپائے لیٹر پیاز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ عام آدمی پیاز کھاتا ہے سال پہلے چوالیس روپائے آج چھاسی روپائے چھاسی روپائے کیجی ایک سال کے اندر انڈے در انڈے درجن ہمارے زمانے میں ایک سو پچھون روپائے آج دو سو گیارہ روپائے چاول سال پہلے پچھانمے روپائے آج ایک سو اکریس روپائے دال مہاش عام آدمی کھاتا ہے سال پہلے دو سو چالیس روپائے آج تین سو چھاسٹھ روپائے چکی کا آٹھا سال پہلے ستر روپائے کیجی اور آج ایک سو پانچ روپائے کیجی یہ کھانے پیڑے کی عام آدمی کی میں چیزیں بتا رہا ہوں میں پیسے والوں کا حالات نہیں بتا رہا میں اپنی عام پاکستانیوں کا بتا رہا ہوں مسرور کی دال سال پہلے ایک سو ایک سو ستاون روپائے کیجی اور آج تین سو تیس روپائے کیجی یہ سنتے رہے ہیں یہ مہنگائی کم کرنے آئے تھے جی سال پہلے آٹھ سو پچاس روپائے آج چودہ سو بیس روپائے اور اور ذرا تین چیزیں سن لیں دیکھیں دیکھیں ہمارے پر کرزیں چڑھے ہوئے اب ذرا سنیں ذرا میں چاہتا ہوں نوجوانوں آپ سنیں کیونکہ آپ کا مستقبل ہے ہمارے پر کرزیں چڑھے ہوئے تھے کرزیں کیسے اتار رہے ہیں دولت میں اضافہ کر کے کرزیں اترتے ہیں آپ کی جب فیکٹریہ چلتی ہیں باہر سے سرمایہ کاری ہوتی ہے آپ کی کسانوں کی پیداوار پڑتی ہے دولت میں اضافہ ہوتا ہے اس سے آپ اپنے کرزیں واپس کرتے ہیں مثل میں نے دکان کے لیے کرزہ لیا میں نے دکان بنا لی اب میں نے کرزہ لے لیا اب جب جیسے جیسے میری زیادہ سیل ہوگی میری دولت میں اضافہ ہوگا میں کرزیں واپس کروں گا اب جب سے یہ آیا کیا ہو رہا ہے بجائے دولت میں اضافہ ہونے کے فیکٹریہ باندھو رہی ہیں انہوں نے بجلی کی قیمت ادھر پچھا دی اور گیس کی فیکٹریہ مقابلہ نہیں کر سکتی ہندوستان کا ایکسپورٹس گر رہی ہیں ایکسپورٹس ہمارے جس پہینے ہم چھوڑ کے گئے تھے ایکسپورٹس تین اشاریہ ایک ارب ڈالر تھا آج ایکسپورٹس اس مہینے دو اشاریہ دو اشاریہ دو ارب ڈالر تین اشاریہ ایک ارب ڈالر سے ایکسپورٹ نیچے آگئی دو اشاریہ دو ارب ڈالر پہ رمیٹنس جو بیرون ملک پاکستانی پیسہ پیجتے ہمارے آخری مینے میں تین اشاریہ ایک ارب ڈالر وہ نیچے آکے دو اشاریہ پانچ ارب ڈالر پہ آگئی مطلب کہ دولت میں اضافہ نہیں ہو رہا کرزیں بڑھتے جا رہے ہیں ان کے پاس حل کیا ہے آرمی چیف سے ٹیلی فون کروارہ ہے سعودی ریبیا کو کسی پیسے دے لو کیونکہ ان کو تو وہ ان کو تو سہرے سمجھ دیں کہ چوہ رہے ہیں ان کو تو پیسے کوئی نہیں دیتا تو آرمی چیف امریکہ کو کبھی ٹیلی فون کر رہا ہے کبھی یو اے کو کر رہا ہے کبھی سعودی کو کسی پیسے دے لو تو اس سے کیا ہوگا وہ تو کرزیں دیں گے کرزیں بڑھتے جا رہے ہیں گرزیں واپس کیسے کر رہے ہیں دولت میں تو زافہ نہیں ہو رہا اور اس لیے میرے پاکستانیوں اس لیے میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ ایک ہی طریقہ ہے اس ملک کو اس دلدل میں جو گزارے ہیں نکالنے کا اور وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن ایک ہی راستہ ہے لیکن یہ سارے خوف زدہ ہیں انہوں نے جب حکومت کرائی نوجوانوں سنو حکومت جب کروائی ان کا خیال تھا پارٹی کا جنازہ نکل گیا اس کے بعد جب پپلک سڑکوں پہ آگئی انہوں نے پچیس میں کو ہمارے اوپر ظلم کیا دہشت پلانے کے لیے اس کے بعد سترہ جولائے کو بائیل ایکشن ہوا پنجاب کا حمزہ ککڑی فارغ ہو گیا ہم جیت گئے موسیقی انتظام یہ ان کے ساتھ پولیس ان کے ساتھ اس کے باوجود پاکستانی قوم پنجاب کے لوگ اتنی تعداد میں نکلے کہ الیکشن آر گئے اس کے بعد ان کو اور خوف آ گیا اس کے بعد انہوں نے ایک اور پلان لے کے آئے انہوں نے کہا اگر ہم اب الیکشن کروائیں گے تو یہ تو دو تہائی اکثریت لے جائے گی تحریک انصاف دہر گئے خوف زدہ ہو گئے پھر انہوں نے ایک اور پلان بنایا اور پلان بنایا کہ تحریک انصاف کو کرش کرو پاکستان کی جو سب سے بڑی پارٹی کسی نہ کسی طرح اس کو کرش کر الیکشن تب تک نہ کراؤ جب تک پارٹی کرش نہ ہو اور میں بار بار آئین اور قانون کے بیچ میں رہتا رہا پچیس میں کو جو انہوں نے ظلم کیا اس کے باوجود اگر میں اس دن دی چوک میں اگر میں اس دن وہاں سے اپنا دھرنا ختم نہ کرتا مجھے پتا تھا کہ شام کو خون ہونا ہے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا کیا توڑ پھوڑو میں نہیں چاہتا تھا ملک میں انتشار ہو میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے ملک کو نقصان ہو اور مجھے پتا تھا کہ جس طرح پولیس نے دہشت کر دی کی اور رینجلز نے ہمارے اوپر جس طرح ربر پولٹ شرائی اور تم بچوں پہ مجھے پتا تھا کہ اگلے دن اگلے دن اگلے دن انتشار ہونا تھا میرے اوپر کیسز کر دیے سولہ ایف آئی آر میرے پر کاٹ دی انہوں نے کیا کیا ذرا غور سے سنیں تاکہ میں آپ کو اپنا اگلے لائے عمل بتاؤں انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس کے بعد فیصلہ کیا کہ تحریک انصاف کو دبایا جائے ہمارے ورکرز کے اوپر ایف آئی آرز تھمکیا ہمیں ہمیں یہ کہا گیا کہ جناب اگر آپ اگر آپ کسی قسم کا اگر آپ نے کسی قسم کا قانون توڑا تو سارا سٹیٹ کی طاقت آپ کے اوپر آ جائے گی ایک بہت بڑا اسلام آباد میں تبدیلی بھی ہوئی ایک مسٹر ایکس ادھر لاہور میں اور ایک مسٹر وائے کو اسلام آباد لائے گیا ہمیں سیدھا کرنے کے لئے دیکھیں میں اب آتا ہوں جس چیز کے اوپر مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہے انہوں نے شباز گل کو پکڑا اخوا کیا اس کو پکڑ کے اندر لے گئے ننگا کر کے اس کو مارا دو دنی میں تک مجھے تو پتہ نہیں چلا جب میرے وکیل ملنے گئے انہوں نے مجھے آکے بتایا کہ انہوں نے اس کا کیا حشر کیا اب شباز گل ذرا میں سارے پاکستانیوں کا ذرا غور سے بری بات سنیں وہ ایک پروفیسر ہے وہ امریکہ میں کالج میں پڑھاتا ہے وہ اپنے ملک کے لیے آیا کہ یہاں وہ بھی ایک نئے پاکستان کے لیے جتو جیت کرے گا اس کا کتنا بڑا جرم تھا کتنا بڑا جرم تھا کہ پہلے اس کو اٹھا کے اس کی گاڑی کا شیشہ توڑا اس کو اٹھا کے لے گئے اس کے ڈرائیور کی بیوی کو اٹھا لیا دس سال دس مینے کی بیٹی اس کی اس کو لے گئے اور اس کو اس کو ننگا کر کے انہوں نے اس کو مارا اس کی تصویریں بنائیں جب وہ ذریعی طور پہ جب وہ ڈسٹراب ہوا تو اس کی تصویریں بنائیں میں وہ لوگ جنہوں نے یہ کیا میں ان ساروں کو آج ان سے مخاطب ہوں کہ آپ سوچیں کہ آپ سے یہ ہوگا کبھی ہوا تو آپ کے اور آپ کی فیملی کے اوپر کیا گزرے گی سوچیں ایک انسان کی اب ڈگنٹی ختم کر رہے ہیں اس کو جانور بھی اس لئے کی حرکتیں نہیں کرتے ہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے انسان کو وہ سلائیت دیا ہے کہ فرشتوں سے بھی اوپر بنا دیا ہے لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جب انسان گرتا ہے وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ جانوروں سے بھی نیچے چلے گئے پھر پھر جھوٹ بولا جاتا ہے سارے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں سپریٹینڈن سچ نہیں بتاتے کہ اس کو پر تشدد ہوا چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے اور مجھے جو افسوس ہوا کہ میجسٹریٹ زیبا جب آپ کے سامنے ایک آدمی آیا اور تشدد پولیس کر چکی تھی اس پہ کیا آپ کو واپس پولیس کے پاس اس کو بھیجنا چاہیے تھا آپ کو تفتیش نہیں کرنی چاہیے تھے یہ آپ کو انصاف کا تقاضہ تھا کہ اجاب ایک آپ کو نظر آ رہا تھا کہ وہ بالکل ٹوٹ چکا تھا جو انہوں نے اسے ظلم کیا تھا اس کے باوجود واپس پہج دیا پولیس کے پاس اور پھر کہتے ہیں جی کسی کو توہین ہو گئی یہ آپ جو اتنا بڑا رتبہ ہے جج کا اس سے آپ انصاف نہیں کر رہی اور جو آئی جی اور ڈی آئی جی اسلام آباد ان کے اوپر دونوں کے پر کیسز کا ہم نے درج کروائے آپ ان کے اوپر ایف آئی آر کٹوائی ہے اور میں ساری اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ یہ ازاد ملکوں میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی صرف غلام ملکوں میں جدر آپ کے حقوق نہیں ہوتے جدر انصاف نہیں ہوتا جدر آئین کی اور قانون کی بالا دستی نہیں ہوتی ان قومہ میں یہ ہوتا ہے وہ لوگ غلام ہوتے ہیں وہ کبھی اوپر نہیں آ سکتے جس قوم کے اندر انصاف نہیں ہوتا وہ کبھی اوپر نہیں آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں لوگوں کو انصاف دے کے ازاد کر دیا تھا انہوں نے سب کو قانون کے سامنے ایک برابر کر دیا تھا کوئی طاقتوار کسی کمزور پر ظلم نہیں کر سکتا تھا اس لئے وہ ازاد ہو گئے تھے ہمارا ہر جگہ یہ جو شباز گل کا کیس ہے کہ نواز شریف درائن کی ٹیپ سے انہوں نے کیا کہا کہا ہوئے پاکستانی فوج کے اوپر نواز شریف نے خواجہ آصف نے مریم نے ان کو کیوں نہیں پوچھتے کیونکہ وہ طاقتوار ہیں وہ بچارہ امریکہ سے آیا تھا کہا کہ شاہ اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں اس کو اس طرح اپنے ضلیل کر کے اور مجھے شرم آتی ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی انسانوں کو ضلیل کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس کا ہم پورا قانونی طور پر ہم پورا انصاف لے کے رہیں گے اس کے اوپر مجھے صاحب آپ نے ہماری اچھی بلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا ججوں سے زور زبرستی فیصلے آپ نے لکھوائے جنرل باجوا صاحب آپ کو دوہزار اٹھارہ الیکشن میں عوام کے بینڈیٹ کی چوری کا حساب دینا ہے ہاں نواز شریف نے یہ ضرور کیا کہ اس نے کرداروں اور اداروں کا درمیان ایک واضح لکیر چھینچ دی ہے ایک یا دو افراد ادارہ نہیں ہوا کرتے ہیں ایک یا دو افراد اداروں کی بدنامی کا باعث کنا کرتے ہیں تم ہمیں سیاست پتھاتے ہو اپنے حدود میں رہا ہو اسراہیب کی وزیف اپنے والے کا دے لو اپنے حدود میں رہا ہو بڑے بڑے رینکوانوں سے بھی اپنے آپ کو محقرب سمجھتا ہوں تو سیدھے ہو جاؤ اور اگر تکڑ ہو گیا تو پھر اگر ہم تکڑ گئے تو افغانستان میں امریکہ کا کیا حرصہ ہو اور ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں مجھے یاد ہے کیف او آدمی شام تشریف لائے پیر گھاپ رہے تھے مسینے ماتے پہ تھے دفاع کے لیے یہ پوری پوری اپنیونیٹی کے ساتھ اپنا سینہ چھوڑا کر کے ٹیفنس بجٹ کو خلیب کر رہے ہیں اور مات رہے ہیں کوم سے یاو کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اُتار لیا ہے جن بلڈی آپ جج بنے اور آپ فیصلہ کریں کہ یہ ہماری فوج کو یا یہ نقصان پچھا رہے ہیں یا یہ ڈیمیج کرتے تھے یا وہ جو شباز گلنے کا وہ آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا اس نے کیا کہا اس کے مقابلے میں بہرحال اگر اس نے کچھ کہا تو اس کے پاس عدالت میں جائے قانون بنے ہوئے لیکن ننگا کر کے کسی کے اوپر تشدد کرنا یہ کسی بھی انسانی معاشرے میں نہیں ہوتا یہ صرف جانوروں کے معاشرے میں بلکہ وہ بھی میں کہوں گا کہ ایسے نہیں ہوتا اچھا آپ اب جو ان کی گیم ہے ان کی گیم یہ ہے کہ یہ شباز گل کو مثال بنائی جائے یہ آرواہے جو کہ ہمارا موقف تحریک انصاف کا موقف پیش کرتا تھا جو پاکستان کی نمبر ون چینل بن چکی تھی اس کو صرف اس لیے بند کیا گیا کہ جناب کسی طرح پیمرہ کو استعمال اب پیمرہ بھی آ گیا پیمرہ کہتا ہے کہ جناب عمران خان کی لائف تقریر نہیں ہو سکتی آلے گئے تو اس کے بعد سوشل میڈیا ان کے بچوں کو پکڑ پکڑ کے دھمکیاں دی جاتی ہے میڈیا کی کوئی بات کرے ان کو دھمکی جو دی آتی ہے تو میں آخر بھے اب میں اپنے نیوٹرل سے مخاطب ہوں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں وہاں نے جو چار لوگوں کی مخاطب ہوں جیسے ایک میڈے میں اب بھی نہیں اب ذرا سنے گوھر سے کیونکہ میں اپنے نیوٹرل سے مخاطب ہوں میں اب ذرا ان کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے سے ہوا کیا ہے جب پچیس میں کو ہمارے اوپر پولیس نے تشہدد کیا تو پولیس کے اندر سے مجھے بتایا گیا پولیس کے اندر سے مجھے بتایا گیا کہ جناب یہ پیچھے سے ہمیں حکم تھا یعنی کہ نیوٹرلز کا پریشر تھا کہ ان کو پھینٹا لگاؤ ذرا سنتے جائے میں اس ملک کے اندر میرا جینا مرنا ہے میں کوئی باہر نہیں بھاگوں گا میری کوئی باہر جگہ نہیں ہے میرا جینا مرنا ہی آیا ہے اور شاید باقیوں سے زیادہ مجھے اس ملک کی فکر ہے تو مجھے یہ کہا گیا کہ جناب ہمارا پیچھے سے پریشر ہے پھر یہ جو چیف الیکشن کمیشن ہر فیصلہ ہمارے خلاف دے رہا ہے پورا یہ جو مجھے ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش ہے اندر سے پیغام آتا ہے کہ جی میں تو وہ تو کشنی کا رب پیچھے سے پریشر ہے بوٹ کا پھر سنتے جائے ہمیں یہ جو اپوزشن ہیں یہ زیادہ میں چاہتا ہوں سنے کہ بدنام کون کر رہا ہے ہماری فوج کو یہ ابھی یہ جو پولیس والا جو جو ہوا ہے شباز گل سے ہم نے پولیس سے پوچھا تم نے تشد ہمیں تو پتہ ہی نہیں جی پیچھے سے ہوا ہے کچھ وہ بھی آپ کی طرف کہہ رہے ہیں تو جو بھی ہو رہا ہے آج پاکستان میں جو غلط کام ہوتا ہے آپ کا نام لگ جاتا ہے آپ کے لئے سنے کہ یہ جو آپ کی اس وقت خیر خواہ بیٹھے ہوئے گممنٹ میں یہ کیا کہتے ہیں جن کی وجہ سے ہوتا ہے جن کی مدد سے ہوتا ہے ہم ان کی مدد نہیں لینا چاہتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اگلی حکومت کا فیصلہ پاکستان کی عوام کرتے ہیں کہ عدم اعتماد سوژے کے بغیر ممکن نہیں ہوتا ہے یہاں پر عدم اعتماد وجہ نظام ہے اسٹیبلشم بغیر ممکن نہیں ہے کوئی ڈیل کر کے اقتداب نہیں چاہتے پاکستان میں تحریک عدم اعتماد اس صورت میں عمون کامیاب ہوتی ہے جب اسٹیبلشمنٹ آپ کی کچھ پر ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے وہ ڈیل کرتی جاؤ ہے جب بھی عدم اعتماد سے ہوتے ہیں تو یقیناً ڈیل کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک تیسری قوت کے طور پہ یا چوتھ قوت کے طور پہ پارلیمنٹ میں میری بغنم خود جو ہے موجود ہے سو سو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کون کس کو بدنام کر رہا ہے اور اس کے بعد اس کے بعد ذرا سنتے رہے ہمیں ہمیں پیغام آتا ہے میرے گھر سے کوئی ملنے آتا ہے اس کو ٹیلیفون آ جاتا ہے ایجنسی سے جی کہ جی آپ کیا کر رہے گئے تھے میرے گھر میں لوگ ملنے آ رہے ہیں پولیس کھڑی ہے نیچے ان کے جوتے ہوتا رہی ہیں یہ پولیس نہیں کر رہی پولیس ہمیں خود بتاتی ہے کہ پیچھے سے نیوٹرلز کا حکم ہے ہمیں تو میں آپ پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نیوٹرل ہیں یا نہیں ہیں بتائیں انہیں اور اگر نہیں ہیں تو کیوں کیوں اس ملک کو اتنا نقصان پچھا رہے ہیں اگر ان لوگوں کے ساتھ آپ نے کھڑا ہونا ہے تو کیا آپ کا خیال ہے کہ جو قوم تیس سال سے ان کو چور سمجھتی ہے وہ کیونکہ آپ آج آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ان کو پاک کر دے گی وہ مان جائے گی کہ یہ نہیں چور نہیں ہے آپ کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے میں آج اس لیے کہہ رہا ہوں سب کچھ کہ مجھے پتہ پلان کیا بنا ہوا ہے جو مستر وائ آیا ہے مجھے پتہ وہ کیا پلان بنا کے آیا ہے کہ میڈیا کو تباہو آواز بند کرو ان کو ڈراؤو دھمکاؤ شباز گل کو مثال بناو عمران خان کو جیل میں ڈال دو عمران خان کو جیل سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جو کرنا کرو جو کرنا کرو میں اپنی قوم کے سامنے ساری قوم کو کٹھا کروں گا اور اگر یہ جو ڈسکولیفائی کر رہے ہیں جی فنڈنگ کیس یا فلانہ کیس جو بھی آپ کریں گے آپ اپنی قوم کو نقصان پہنچائیں گے کیوں کیونکہ سب سے بڑی پاکستان میں اس وقت نیشنل لیول پہ فیڈر پارٹی تحریک ایک ہی ہے تحریک انصاف سارے پاکستان میں یہ ملک کو کٹھا رکھ سکتی ہے کبھی فوج اکیلہ ملک کو کٹھا نہیں رکھ سکتی نہیں تو اس پاکستان کو کٹھا رکھ سکتے پولیٹیکل پارٹی جو سارے ملک میں انسانوں کو کٹھا کرتی ہے وہ ملک کو مضبورت رکھتی ہے اس پاٹی کو کمزور کرنے کا مطلب پاکستان کو کمزور کر رہا ہے اور اگر آپ اسی پاٹی کو دوار سے لگا دیں گے جو آپ اس وقت پلانٹ بنا ہوا ہے میں آپ کو یقین دولا رہا ہوں کہ یہاں سری لنکا والا حال ہو رہے والا ہے ہم آئین اور کانون کے بیچ میں چل رہے ہیں لیکن جب ایک پولٹیکل پارٹی ہٹ جائے گی راستے سے تو جو حالات ہیں پاکستان میں کون روکے گا پپلک کو بائیس کروڑ لوگ ہیں سری لنکا تو دو کروڑ دو کروڑ سے تھوڑی سی زیادہ ان کی پوری عوام ہے یہاں تو بائیس کروڑ پاکستانی ہے جو حالات ہیں اگر اس میں آپ پولٹیکل پروپارٹی کو ختم کر کے ان چوروں کو اوپر مسلط کریں گے نقصان تو ملک ہے اور میں اس ری آخر میں کہتا ہوں کہ اس ملک کے ساتھ پاس صرف ایک راستہ ہے اور وہ راستہ ہے صاف اور شفاہ الیکشنز کا یہ جو باقی طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں ایک وہ سٹ اپ ایک جن کے پاس پولٹیک میں نکل نہیں سکتے جلسہ وہ نہیں کر سکتے ان لوگوں کو اگر اور تیس سال سے جو چوری کر رہے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم ان کو ایکسپٹ کر جائے گی قوم بھی انہیں ایکسپٹ کرے گی کوئی بھی انہیں ایکسپٹ نہیں کرے گا نہ باہر ان کی کریڈیبلیٹی نہ پاکستان میں اور آگے ہمارے ملک کے حالات پکرتے جائیں گے یہ کرزے لے کے اور سمجھنا کہ جی ملک چلنا شروع ہو گیا کیونکہ کئی ملکوں نے کرزے دیئے یہ کینسر کا علاج ڈسپرن سے ہو رہا ہے کرزے بڑھتے جا رہے ہیں کرزے کا پوچھ بڑھتا جا رہا ہے یہ اس طرح ملک نہیں چلے گا جب تک پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی معاشی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے تو میں آخر میں اپنی تقریر ختم کرنے سے پہلے بلوچستان کے لوگ سندھ کے لوگ اور راجنپور اور دیرہ غازی خان جدر سلاب آئے ہوئے ادھر کے لوگوں کے لیے ایک تو ہم دعا بھی کرتے ہیں اور میں ساری کممنٹس کو پنجاب کی کممنٹس کو کہہ رہا ہوں کہ پوری طرح مدد کریں ہمارے علاقوں میں کے پی کی کممنٹ کو کہوں گا کہ جو بھی ہم کر سکیں بلوچستان میں کریں اور جو بھی حالات ہیں میں چاہوں گا کہ جو ہمارے لوگ بڑے کھل کے ایسے موقع پر موبیلائز ہوتے ہیں ان لوگوں کی مدد کریں کیونکہ لوگ اس وقت سلاب کی وجہ سے بہت مشکل میں اور آخر میں میں یہ بھی مبارک دینا چاہتا ہوں سب کو یہ ابھی جو کراچی میں پائل ایکشن ہے طریقہ امساب چیت گئی ہے پاکستان زندگی موسیقی 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 موسیقی